سلام علیکم سوڈنٹ ویلکم ٹو میر چینل امین تھاٹک آج ہم کلاس سکس کا الڈجبرہ کا چپٹر جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے اس میں ہم چپٹر نمبر سیون میں سب سے پہلے ہم ڈیفائن کریں گے وات ایز الڈجبرہ کیا ہوتا ہے یہ دبرانچ آف میتھمیٹکس ایز الڈجبرہ میں آپ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میتھمیٹکس کی ایک بیرانچ ہے جس میں ایز الڈجبرہ میں میننگ کیا ہوتا ہے کنسیپٹیوال جس میں آپ کنسیپٹ بیان کرتے ہیں یعنی کہ خیالی سیمبل اس میں سیمبل استعمال کی جاتے ہیں رادہ دن نمبر نمبر کے علاوہ آر مینیپولیٹڈ آر آپریٹڈ آر اپریٹڈ آر ارثامیٹک اور ان کو آپریٹ کیا جاتا ہے یا مینیپولیٹ کیا جاتا ہے کس کے ذریعے آر ارثامیٹک کے لیے آر ارثامیٹک کیا ہوتا ہے کہ نمبر سسٹم جو نمبر کی آپ آپ اپریشن کرتے ہیں اس کے ذریعے سے اس کو آپ مینیپولیٹ کرتے ہیں یعنی کہ اس میں آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنا ہے کہ دا برانچ آف میتھمیٹک کی وہ برانچ انویز ایبسٹریکٹ سیمبل ایبسٹریکٹ سیمبل جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں اس کے اندر اب ایبسٹریکٹ سیمبل سے کیا مراد ہے کہ یوزنگ میتھمیٹکل آپریٹنگ سیمبل ان علیبرا تو وہ آپ کے پاس آپریٹنگ سسٹم کون سے ہوتے ہیں جیسے یہاں پہ ایک سیمبل میں نے ڈالا ہوا ہے یہ پلاس تو اس کو ہم کہتے ہیں ایڈ یہ کیا ہے آپریٹنگ سیمبل ہے اور یہ ایبسٹریکٹ سیمبل کہلاتا ہے اس میں ہمارے پاس اس کو ہم مختلف نام دیتے ہیں ایڈ کہتے ہیں یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں پلاس پلاس بھی لکھا ہوتا ہے یا اس کو ہم کہتے ہیں سم سم یا اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے پوٹ ٹوگیدر پوٹ ٹوگیدر پوٹ ٹوگیدر یا اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں کمبائن کمبائن بھی کہتے ہیں اس کو کمبائن اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پار انکریز بائی انکریز بائی تو یہ ہمارے پاس جو سمبل ہے اس کو آپ نے پہ جاننا ہے جو کل جبرہ میں استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس پلس پلس کہتے ہیں یا اس کو ایڈ کہا جاتا ہے سم ہے یا پوٹ ٹوگیدر ہے کمبائن کہیں گے یا انکریز بائی ایک دوسرا سمبل ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اس سمبل سے ڈینوڈ کرتے ہیں یہ کلاتا ہے ہمارے پاس سب ٹریکٹ اس کو کہتے ہیں سب ٹریکٹ تو یہ ایبس ٹریکٹ سمبل ہے سب ٹریکٹ جس کے میلنگ ہے مائنس اس کو ہم مائنس بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ ڈیفرنس ڈیفرنس میں بھی یوں سیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ لیس دن کے بھی میننگ میں آتا ہے لیس دن تو یہاں پر آپ نے دو سمبل دیکھے ایک ایڈ اور دوسرا ہے سب ٹریکٹ تو یہ دونوں سمبل جو ہیں ایبس ٹریکٹ سمبل کہلاتے ہیں ہم نمبر کی رادر دن نمبر نمبر کی جگہ پر اس کو استعمال کرتے ہیں اور منپلیٹ اور اپریٹ اس کو منپلیٹ اپریٹ کرتے ہیں ارثمیٹک کی طرح ارثمیٹک جو ہے میت کی وہ برانچ ہوتی ہے جس میں آپ نمبر سسٹم کے بارے میں پڑھتے ہیں اس میں بھی آپ نے نمبر کو ایڈ بھی کیا ہے اور سب ٹریکٹ بھی کیا ہے اسی طرح سے ایک اور ہمارے پاس سمبل ہوتا ہے جسے ہم نام دیتے ہیں کس کا ملٹی پلیکیشن کا تو یہ ملٹی پلائی کا سائن ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ملٹی پلائی یہ ملٹی پلائی کا ہمارے پاس سائن ہوتا ہے یا ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ ٹائم پروڈکٹ ٹائم پروڈکٹ کا بھی نام دیتے ہیں اس کو ٹائمز پروڈکٹ یا اس کا آپ کے پاس ایک اور نیم بھی ہے کہ پوٹ ٹوگیدر این ایکوال گروپ اس کو ہمیں ایک اور نام بھی دیتے ہیں کہ پوٹ ٹوگیدر این ایکوال گروپ اس کے پاس ایک اور سیمبل ہم یوز کرتے ہیں جو کہ ہمارا ڈیوائیڈ ہوتا ہے اس کو ہم جو اس طرح سے بناتے ہیں یہ سیمبل یوز کیا جاتا ہے یہ بھی ایسٹریک سیمبل کلائے گا اور اس کو ہم نام دیتے ہیں ڈیوائیڈ کا ڈیوائیڈ یہ جو ڈیوائیڈ کا سیمبل ہے اس کو ہم اس کے علاوہ بھی ڈیوائیڈڈ بائی کر کے بھی رکھتے ہیں کہ یہ بازہ اس کو ہم کیا پڑھتے ہیں ڈیوائیڈڈ بائی اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس کوشنٹ بھی کہتے ہیں اس کو کوشنٹ یعنی کہ جب آپ ڈیوائیڈ کرتے ہیں جو آنسر آتا ہے اس کو کہا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے سیپریٹ اینٹو ایکوال گروپ اس کا ایک اور نام بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیپریٹ اینٹو ایکوال گروپ تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ یہ یوزنگ میتھمیٹیکل آپریٹنگ سیمبل انالجبرا تو یہ جو ہے آپریٹنگ سسٹم ہے انالجبرا کے اندر جن کو آپ یوز کرتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے بڑا یہ دیفائن کر لیا کہ وات اس انالجبرا تو ہمیں یہ بلکل کلیر ہو گیا کہ برانچ آف ماتھامیٹکس ہے جس میں ایف سٹریک سیمبل رادہ دن نمبر ارثامیٹک کے ذریعے سے اس کو آپریٹ کیا جاتا ہے یہاں پر ہمارے پاس ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے کہ اگر ہمارے پاس یہاں پر لکھا ہوا ہے ایکس پلس سیکس تو یہاں پر ہمارے پاس بہت سارے ایک ویریبل ہے اور ایک کانسٹنٹ ہے پہلے تو آپ نے یہ ابھی ڈیفائنڈ کر لیا ہے کہ what is algebra اب ہم algebra میں کچھ چیزیں ہیں جو ویریبل ہے unknown ہے constant ہے اور جو کوفیشنٹ ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے تو آج ہم اس کو یہیں پر ہی انڈ کر دیتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں آپ کو ویریبل کوفیشنٹ کوفیشنٹ اس کے بارے میں بتائیں گے جو کہ algebra میں use ہوتا ہے آج بیٹا آپ نے صرف اتنا ذہن میں رکھنا ہے کہ algebra میں جو ہے abstract symbol rather than number are manipulate or operate with arithmetic اور یہ بھی آپ نے تمام ذہن میں رکھنا ہے کہ کون کون سے symbol ہم use کرنا plus minus multiply اور divide اور ان کے name کیا کیا ہے اگر plus میں add ہے plus لکھا ہوا آرہا ہے sum آرہا ہے put together آرہا ہے combine آرہا ہے increase by آرہا ہے تو یہ تمام plus کو شو کرتے ہیں اسی طرح سے subtract میں minus بھی کہا جاتا ہے difference بھی ہو لہتا ہے بلکل بلکل سیم اسی طرح سے multiply کا یہ symbol آپ دکھا جائے گا تو اس کے پیچھے concept ہے وہ concept یہ symbol اس لئے اس کو abstract کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے concept وہ چھپا ہو ہے تو اس میں آپ multiply کہتے ہیں time product put together in equal group اس دیوائیڈ ہے divide by question separate into equal group اب جو ہے next class میں ہم جو ہے algebra میں جو unknown ہوتا ہے variable constant اور coefficient اس کے بارے میں بڑھیں گے thank you for watching